جی میں اور میرے ہیزبینڈ دلبر بھائی اور سنیا آئے تو آج میرے ہیزبینڈ نے ان کو ٹریڈ دی ہے کیسا لگ رہا دلبر بھائی آپ کو اللہ حمدللہ آپ کا ہیزبینڈ ہے سدہ جیتے رہے ہیں ہزاروں سال اللہ ان کو خوش رکھے میرے ساتھ اللہ ان پر آپ کا سایہ برقرار رکھے اور آپ کا سایہ اپنی بچی برقرار رکھے یہ تمہیں شزادی ہے بس آپی کو دکھانے آئے تھے ہسپٹل تو مجھے لگے بھوک لیکن میرے بھائی کو بھولا تو انہوں نے بھولا آپ جو بھی حکم کریں میری وائف ٹھیک ہوگی آپ کو میری جان مانگلا لیکن جان نہیں چیزی ایک پیزہ کھو آرے بس پاکی ہے نہیں ماشاءاللہ آپ دونوں بہت ساتھ میں پیارے لگ رہے ہیں جی میں نے ہسپٹلے چیکروں آنے آئی تھے تھوڑا سا میری طبیعت خراب ہوئی دلبر بھائی بھی ساتھ ہی آگے تو انہوں نے بہت بھاگ دھوڑ کے ساتھ دیے تھینکیو اتنی سردی میں اپنا بستر چھوڑ کے میرے پاس آ نہیں آتی سرک ہے دکھ سکھ میں جو نا اگر ساتھ نہیں ہو تو پھر رسکے کا کوئی پیدا نہیں ہوتا سنی تم کیسے ہو میں بلکل ٹھیک ہوئی لیکن چلے ٹھیک ہے جی اب ہم انجوائے کرتے ہیں اور تھینکیو آپ لوگوں کو میرے ساتھ آنے کا تھیک ہوگیا بھائی دلبر بھائی کے فیوریٹ ہے دلبر بھائی کیسا لگ رہا ہے دوپ تو نہیں لگی مفت کے چیز بہت اچھے لگتی ہے چلے پھر کھائیں انجوائے کر رہے ہوں ہم بھی کھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کھر چلے جانا ہے ہمیں بھی لے کے جانا ہے آپ کو چھوڑ سکتے ہیں بہن اپنے بھائی کو چھوڑ سکتی ہے ہم آئے ہوئے ہیں دلبر بھائی یہ بہاور پور کی نا کافی فیمس برانج ہے تو ہنو بیٹا رکھ جاؤ تو دلبر بھائی یہ بھی ہے وہ گاڑی چلا یہ دیکھئے گا بہت زبردست محول ہے اللہ علیکم کیسے ہیں آپ سب حمید ہے کہ آپ لوگ سب خیلیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو ابھی سنیا اور دلبر کی کال آئی تھی کہ انہوں نے کہیں جانا تھا تو ہمیں آ کے تیار کر دو تاکہ پتہ نہیں کیا بات ہے میں خود تو کبھی تیار نہیں ہوئی تیکن لوگ یہ بہت کہتے ہیں کہ سیما تم ہمیں آ کے تیار کرو تیار کرو خیر دراصل ایک ہنر ہے مجھ میں میں بیس بہت اچھی بنا رہتا ہوں اب میں جا رہی ہوں گھر پکیار کرنے کے لئے تو پھر جا کرنا دکھاتی ہوں آپ کو میں نے کیسے دودھ ہم کیار کیا ہے یہ ہے جی دوسرا ماسی نے صفائی کر رہی ہے تو یہ کل سنیا کو سنیا کنوں ہے یہ گفٹ ملے آپ کے سامنے ملے یہ جی سنیا کا گفٹ ملے یہ نیوئر کا گفٹ ہے اور یہ ہے جی سنیا کو ہیپی نیوئر کا گفٹ بہت پیارے فلاور میرے اب سنیا لوگ جانے لگے ہیں اب میں ان کو تیار کر دوں پھر ان کی تیار ہوئی لک دکھاتی ہوں میری بیس بھی دیکھئے گا تو تھوڑا سا میرے کیجئے گا میں ان کو تیار کرنے آئی تھی اور اس خوشی میں ان کی بیگم بہت اچھی تیار کی تو دیکھنے میں کہنی تھینکیو سو مچ تیار ہو رہی ہے اور یہ جی مجھے اتنی پیسے دیں تھینکیو سو مائی دلبر بھائی اب میں اپنے گھر جاؤں دوبارہ میک اپ کروانا ہوا تو بھلا لی جی اگر ٹھیک ہے کس کا پاہن خود آئی تھی کس کا پاہن خود آئی تھی اچھا پیسے مل گئے سبح سبح وہ کہہ رہے دہاری لگ دی بونی ہوگی تو چلے ہم اپنے گھر جانے لگی ہم بھابی پرچا رہے ہیں ہنو کیشی ہو یہ فرما بردار بی بی بن گئے اچھا فرما بردار بی 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 پوچھ رہی تھی کیسے ہیں بھائی کیسا رہا سفات اور آپ کیسی رہے ہیں میں بھی بالکل خوش خوش شکر چلے پھر بھابی کو سپرائز دینے ٹھیک ہے آجیں بھائی اچھا بھابی کے گھر ان کو لینے کے لیے سپرائز دینے اور میں ان کے اب گھر جا رہی ہوں تو اس کے بعد پھر میں ان کو لے کے جاؤں گی سپرائز دینے کے لیے تب تک نہیں ویٹ کی دیئے گا ہائے بھابی میں پھر آگئی تیرے بغیانی میرے اب دل لگتا پہلے لڑائی تھی کوئی یہاں سے آ رہا ہے تو چھپ کر کے آئی جائے انشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو آپ نے میرے ساتھ جانا ہے سپرائز دینا تجھے ٹھیک ہے ہم کیوں بتائیں بھئی پھر سپرائز کا مزہ نہیں لگتا ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے کہاں آپ کے بابا ان سے ملو ائی آنٹی کیسی آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے کیا راز ہے آپ کی خوبصورتی کا آپ کو پتا ہے مائشہ کو سپرائز دینے لگے ہیں ہم نے پتا ہے ہم نے کہا آپ کے بغیر حضور ہے یہ تو کیلی آ رہی تھی اور آپ کیسے ہیں انکر خوش ہے موسم آپ لوگوں نے خراب کر دیا بہت زیادہ بہت سردی ہے باہی چلے آئیں پھر جی جناب ہم پہنچیں کمرشل ایریا بہت زیادہ بہت زیادہ ہم نے دور تنجا رہی ہے اشہ کیسا فیل ہو رہا ہے تو خوشیاں کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہوگا پورا سال کی مہنط باقی یار چلے 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 نویر چلے 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 موسیقا جانے تھے یہ دیکھیں اس کمم چاہتا ہے نہیں ہی چاہتا بگیا سوپر ماشاءاللہ دونوں چوکلیٹ ایسکریم انجوای کریں ہم بھی کر رہے ہیں ہم بھی کیسا بھی رہا ہے خنڈا خنڈا سردی میں سردی اور اوپر سے چھنٹی ایسکریم اس کی تاثیر تو گرہ ملا یہ کس نے بولا اس کی تاثیر گرہ تچی سیاسکار لانا کون پتہ بھی نہیں